بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسار کے معنی ہیں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرنا خود دکھ سہے کر دوسروں کو سکھ پہنچانا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا اپنا حق بھی دوسرے کو دے دینا یہ احسان اور فیاضی کا عالی ترین درجہ ہے صحبہ کرام عیسار قربانی کا پیکر تھے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا آدمی آیا اور اپنی مصیبت بیان کی حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ نبوت سے معلوم کروایا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے جواب ملا کچھ نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مہمان رسول کی پذیرائی کا شرف حاصل کرے ایک انساری صحبی نے کھڑے ہو کر اپنی جانب سے پیشتش کی اور مہمان رسول کو گھر لے گئے گھر پر بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا کھانا ہے کہ جو ایک آدمی کو کفایت کر سکے اور بچے بھی بھوکے ہیں صحبی نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح پہلا پسلا کر سلا دو اور کھانا تیار کر دو جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو تم کسی بہانے چراخ گل کر دینا بیوی نے حکم کی تعمیل کی مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور میزبان بیسے ہی ہاتھ موہ ہلاتے اور چلاتے رہے تاکہ آداب میزبانی بھی مجرو نہ ہو اور مہمان کو بھی کوئی جھجک محسوس نہ ہو صبح جب وہ انساری صحابی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند کریم تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا یعنی اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی بذریعے وحی اطلاع فرما دی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْسُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَوَاصَ اور اہلِ ایمان اور جان نصاران شمع رسالت کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت من ہوتے ہیں مگر اپنی ضرورت نہ تمام چھوڑ دیتے ہیں انصار کا ایسار اور جذبہ اخوت ویسے بھی انسانی تاریخ میں لا زوال اور بے مثال ہے سورہ دہر کی ایک آیت کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا اور وہ خود کھانے کی چاہت اور خواہش کے باوجود خود بھوکے رہ کر مسکین یتیم اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسار کا وہ بے مثال واقعہ تو ضرب المثل بن گیا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال و مطالعہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول